وزیراعظم کا 28 عرب روپے مہانہ کے ریلیف پیکج کا اعلان شہباز شریف نے قوم سے خطا میں کہا 1 کروڑ 40 لار گھرانوں کو 2000 روپے مہانہ ملیں گے یہ گھرانے 8 کروڑ افراد سے زائد بنتے ہیں ریلیف پیکج کے 2000 بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد کے علاوہ ہیں آئندہ بجٹ میں بھی ریلیف پیکج کو شامل کیا جائے گا یوٹیلیٹی سٹور پر 10 کلو آٹا 400 روپے میں دیا جائے گا دل پر پتھر رکھ کر تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور اس کے عباب کو سابقہ حکومت نے پھنسایا ہے مشکل فیصلہ مویشد کو بہران سے نکالنے کے لیے کیا گیا آئی ایمیف کی سخت شرائع آپ نے مانی ہم نے نہیں مویشد کے سانس بند ہونے کے ذمہ دار آپ ہیں اقتدار کے لیے نام نہاتھ خط کی پرزی کہانی گھڑی گئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور سفیر نے کہانی مسترد کر دی پاکستان آئین کے مطابق چلے گا کسی کی زد پر نہیں ایسی تباہی نہیں دیکھی جو سابق حکومت چھوڑ کر گئی سب سے زیادہ کرپشن عمران خان کے دور میں ہوئی عمران خان نے کئی دوست ملک نرانس کر دی ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں پہلے سوچا تھا موٹر سائیکل والوں کو ریلیف دیں لیکن کافی لوگ تو موٹر سائیکل بھی نہیں خرید سکتے اب ان کو مہانہ دو ہزار روپے دیں گے چاہے وہ آٹا خریدیں یا پیٹرول وزیر خزانہ نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کہا امداد کی فہرست میں نئے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے آج ایک فون نمبر جاری کیا جائے گا سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے سوال کیا یہ پیسہ کہاں سے آئے گا عوام کو بے وقوف بنانا بند کریں ہم نے روس سے تیل لے کر ٹارگٹیڈ سبسیڈی دینا تھی حکومت کے آئی ایم ایف سے مذاکرات بجلی بھی مہنگی ہوگی فی یونٹ سات روپے اضافہ یکم جولائی سے متوقع ہے حکومت کے جانب سے آہندہ مال سال میں بجلی ٹیرف بھی بڑھایا جائے گا نیپرا نے کیلیکٹرک ساریفین کے لیے بجلی چار روپے ترانسی پیسے مہنگی کر دی اضافہ مارچ کے بہانہ فیول ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ امریکی وٹی آئی خام تیل ایک ڈولر مہنگا ہو کر فی بیرل قیمت ایک سو پندرہ ڈولر ہو گئی برطانوی برینٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر ایک سو انیس ڈولر فی بیرل ہو گئی یورپی یونین کی طرف سے روسی تیل پر پابندی کے امکان پر قیمتوں میں اضافہ ہوا امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل اور بحری جہاز ضبط کرنے پر ایران کا سخت جواب ایرانی فوج نے خلیج عرب میں دو یونانی ٹینکر قبضے میں لے لیے ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خلیج عرب میں یونان کے دو تیل بردار ٹینکر خلاف ورزیوں کی وجہ سے قبضے میں لیے گزشتہ روز امریکہ نے یونانی سمندری حدود میں ایرانی تیل اور روسی بحری جہاز ضبط کیا تھا یونان نے اپنے شہریوں کو ایران کا سفر کرنے سے رکھ دیا امریکہ کے اشتیال انگیز بیانات پر چین کا سخت رد عمل آ گیا چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کے بیانات چین کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ چین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے بلنکن کی تقریر کا مقصد چین کی ملکی اور خارجہ پولیسیز کو بدنام کرنا ہے راولپینڈی سلام آباد سرگودہ کشاب سمیت کئی شہروں میں بارش اور تیز ہمائے تیز آنڈھی کے ساتھ کہیں کہیں اولے تو کہیں بادل بڑسے درخ جڑوں سے اکھڑ گئے دکانوں کے شٹر اڑ گئے جڑوان شہروں میں بھی بجلی کا نظام بیٹ گیا آئسکو کے نوے فیڈرز ٹرپ کر گئے جڑوان شہروں کے بیشتر علاقے تاریکی میں ڈوب گئے کئی شہروں میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری بارش کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی دھرنا دیتا تو خون خرابہ ہوتا اور ملکوں نقصان ہوتا عمران خان کہتے ہیں کسی سے ڈیل نہیں ہوئی صرف ملک کا سوچا حکومت کے خاتمے تک میرے لیے دھرنا دینا مشکل نہیں تھا چھے دن میں الیکشن کا اعلان نہ کیا تو پوری تیاری سے آئیں گے نیوٹرل رہنے والے سوچ لیں کیا فیصلہ کرنا ہے ثابت وزیراعظم کا الیکشن ترمیمی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہا کہ سپریم کورٹ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی یا نہیں چیرمن تحریک انصاف کی مردان میں جانبہ کارکن سید احمد کے گھر آمد لواہی کین سے اظہار تازیت تحریک انصاف کا لونگ مارچ تھانہ ترنول میں مزید دو مقدمہ در امن و امان میں خلل ڈالنے پر عمران خان اور وزیراعلا کے پی محمود خان کے نام ایف آئی آ میں شامل اسد عمر کورم نواز علی نواز عوان بھن بھی راستوں کی بندش کار سرکار میں مداخلت کے الزامات علی امین گنڈا پور اور ساتھیوں کے پاس اسلحہ کی نمائش کی دفعہ بھی شامل لاہور کے تھانہ اسلام پورا میں پی ٹی آئی رہنما زبیر نیازی کے خلاف مقدمہ درج امران خان کی چھے روز کی ڈیڈ لائن ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی اداروں سے مل کر شہر کو محفوظ بنانے کا پلین تیار کر لیا سترہ ہزار اضافی نفری تائینات کی جائے گی ریڈ زون کو محفوظ بنانے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال ہوگا گالیاں دینے والے سپریم کورٹ کی آرم لینا چاہتے ہیں مریم نواز نے ٹویٹ کیا سپریم کورٹ کو اس سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا جانتداری کا تاثر عدلیہ کے لیے بطور ادارہ نقصان دے ہے فتنہ خان کی آئیں بائیں شائیں شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں عوام نے عمران خان کی پہچان کو یک سر مسترد کر دیا انقلاب راستہ خود بناتا ہے پولس کے روکنے سے نہیں رکھتا جو انقلاب پولس دیکھ کر دور لگا دے اسے ڈوب کر مٹ جانا چاہیے کہا تیس لاکھ کا دعویہ اور کہا دس ہزار تماشائی کھسیانی بلی کے پاس نوشنے کو کھمبا تو ہوتا ہے اس کے پاس تو وہ بھی نہیں انہیں کسی صورت مدت پوری نہیں کرنے دیں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی پروگرام نائنٹی نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا کور کمیٹی اجلاس کے دوران اہم فیصلے متوقع بھارت نے پیٹرول پچیس روپے سستہ کیا انہوں نے تیس روپے بڑھا دیا یہ حکومت اب بجلی کی قیمت بھی بڑھانے لگی ہے موجودہ حکمران اپنے قبر خود کھود رہے ہیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں طلب کور کمیٹی اجلاس میں حکومت کو دیے گئے الٹی میٹم پر وار ہوگا سیاسی صورتحال پر مشاورت اور اہم فیصلے ہوں گے اجلاس میں لانگ مارچ کے بعد کی صورتحال پر بھی وار ہوگا اور لانگ مارچ کی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی قومی اسمبلی کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور نیپ ترمیمی بل سینٹ سے بھی منظور ایوان بالا میں ترمیمی بل کی منظوری پر اپوزیشن کا احتجاج ایجنڈے کی کوپیاں پھاٹ دیں ایوان میں شور شرابہ سینٹر شہزاد وسیم نے کہا اوورسیز کے حق پر کسی کو ڈاکھا نہیں ڈالنے دیں گے وزیر قانون ناظم نظیر تارٹ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا تحریک انصاف نے اجلت میں اس قانون کو پاس کیا الیکشن کرانا اور اس کا طریقہ ایکار وضع کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وزیر آزم شہبان شریف 31 مئی کو ترکی کے داہرے پڑ جائیں گے وزیر آزم ترک صدر کی خصوصی دعوت پر دہرہ کر رہے ہیں وقت میں وزیر خارجہ دفاع تجارت اور دیگر وزراء کی شمولیت کا بھی مکان ہے وزیر آزم کی ترک صدر کے ساتھ ون آن ون ملاقات ہوگی قیادت کے درمیان مفوت کی سطح پر بھی اہم مذاکرات ہوں گی تیل مہنگا ہونے پر ٹرانسپورٹرز نے کرائے 20 سے 30 فیضہ بڑھا دیئے لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والی گاڑیوں کے کرائیوں میں اضافہ کراچی سے ملک دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ گئے اضافی کرائے دیکھ کر شہریوں کو پریشانی کا سامنا ٹرین کے کرائیوں میں بھی 10 فیصد اضافہ کی سمری بھیجوانے کا فیصلہ پیٹرل کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلہ بھی 100 روپے مہنگا کر دیا گیا یوٹیلیٹی اسٹورٹس پر 20 کلو آٹے کا تھیلہ 980 روپے کا ہو گیا وزارت سنت و پیداوار نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا حکومت نے کھا کہ 50 کلو تھیلے کی قیمت میں 389 روپے کی کمی کر دی ریٹیل کیمت 1768 روپے مکر